اسلام علیکم ہائے ایفرون بلکم بیک تو میرے چینل اور میرے نیو ولوگ تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور میں نے بار بار ووئس کو کٹ کیا اور ابھی میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ابو کی ڈیتھ کو ایک ہفتہ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ جب میں تھوڑی سی نارمل ہو جاؤں گی اور گھر میں سب کچھ تھوڑا سا نارمل ہو جائے گا تو پھر میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی اور اسی وجہ سے آپ لوگ کو پتہ ہے میں نے پورا ایک ہفتہ ساتھ آٹھ دن میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی اور میں کیسے کر سکتی تھی ہم سب کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی اور بس میں نے سوچا کہ کچھ سیر سیر شیئر کرتے ہوئے اس سے اچھا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ابو کی اچھے اچھی یادے شیئر کروں جب وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے گھر میں تھے تو کیسے تھے اور یہ جو ولوگ ہے کہ جب ابو ایدھر تھے اور عید کے دن ابو کو میں نے تیار کیا تھا اور دادی کو میں نے تیار کیا تھا تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں ابو کے پاؤن دبا رہی تھی اور ہم باتیں بھی کر رہی تھے ساتھ میں اور جو میں نے سٹارٹ میں آپ لوگ کو دکھا ہے نا میں بس کیا بتا ہوں آپ کو تو تب گاؤں کا یہاں سے ہمارا گاؤں تھی تین ساڑھے تین گھنٹے دور ہے تو میں ابو کے ساتھ ایمبولینس بھی تھی اور پورا راستہ میں اتنا روئی ہوں اور میں ابو کے لئے یاسین پڑھتی رہی پڑھتی رہی اور میں نے اتنا میں نے شکر آدھا کیا کہ شکر ہے میں ابو کے لئے یاسین اور ختم یہ سب پڑھ پائی اور ابو کے لئے بہت دعائیں کی اور جب ابو جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس سے ایک دن پہلے ابو بار بار مجھے اور میری امی کو بلا رہے تھے تو مجھے اتنے زیادہ خوشی ہوئے کہ شکر ہے ابو مجھے اچھے میں یاد کر رہے اور میری امی کو اچھے میں یاد کر رہے تو ہم روز ایک ہفتہ ایک ہفتہ یا دس دن ہم لگتا روز ابو کے پاس جاتے تھے اور صبح کو مطلب ہمارے سارے مرد جاتے تھے دین و بائی جاتے تھے اور جو میرا منگیتر ہے اور میری باجی کا ہسپن ہے یہ سب ہم جاتے تھے اور پھر اثر کے ٹائم ہم جاتے تھے میری امی میں اور بہن تو ہم اس طرح جاتے رہے اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ ابو کے طبیعت کب اتنے زیادہ خراب ہو جائے گی مجھے اتنے زیادہ خوشی ہوئے مطلب میں یہاں پہ بلکل بھی رونا نہیں چاہوں گی جو جو اچھی یادیں ہیں میں وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہی آپ لوگ کو بتاؤں گی اور دکھاؤں گی تو جب ابو فوت ہوئے نا اس سے تین چار دن تین ہاں تین دن پہلے میں نے ابو کو کنولہ بھی لگایا اور ہمکسل کا ڈریپ بھی میں نے لگایا تو میں اتنی زیادہ خوش ہوئی کہ شکر ہے میں ابو کے کسی کام آئی اور ابو کی بہت خواہش تھی کہ یہ وہ نا تو مجھے ان اندر سے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا کہ شکر میں ابو کے کام آئی میں نے میں نے بھی ابو کو کنولہ اور ڈریپ بھی لگایا میں اس قابل بھی ہوئی جبکہ بعد میں میرے ہاتھ کام پر رہے تھے کیونکہ نا آپ لوگوں پتہ ہے جب اپنا پیشن ہو یا پھر اپنا ابو امی ہو بھائی ہو یا کوئی بھی اور وہ بھی اتنا سیریس مطلب اتنا سیریس کنڈیشن میں ہو تو انسان نہ اتنا وہ نہیں کر پاتا تو میں نے شکر سے بہت اچھے سکنولہ لگا لیا تھا اور بس ہم اس طرح دس دن لگتار ابو کے پاس جاتے تھے ابو کی خدمت کرتے تھے یا سین پڑھتے تھے اور جو میرا بڑا بھائی ہے بھائی جان تو اس کو بھی ہم نے بلا لیا تھا باجی کو بھی بلا لیا تھا اور اس کو تو شکر ہے یا سین مطلب اس کو یاد ہے وہ ویسے ہی پڑھ سکتا تھا تو ہم یا سین لے چاہتے تھے یا سین پڑھتے تھے اور وہ ویسے ہی پڑھ لیتا تھا کیونکہ اسے تو یاد ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دو یہ سورجے جو ہے امی نے دادی کے لئے لیا تھا اور دادی کے لئے سی لوایا بھی اور اب کو میں آتیار کروں گے یہ عید کا ولوگ ہے تو میں نے آپ لوگ کو کہا ہے نا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھی یادھیں شیئر کروں گی اور ایک اور بات یہاں پہ نا ابو میں آپ کو آتیار کریں پھر ابو کو رونا آ گیا تھا یہ وہ نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ کون مجھ سے پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا کون خیال رکھ رہے کون نہیں تو جب ابو ہمارے پاس تین اتین چار مند تو ہم نے اتنا خیال رکھا تھا میں کہیں بھی نہیں جاتے تھے ابو کے لئے ٹیری ہوتی تھی اور ابو کے اور دادی کے کام کرتے تی میں چار بجے اٹھتی تھی اور دادی کو میں چھائی دی دی تھی اور پھر اس کے بعد ابو اٹھ جاتے تھے پھر دادی آوازیں لگاتے تھی چھائی دے تو چھائی دے تو اور ابو میرے ساتھ مزا کرتے تھے کہ ابھی دیکھنا یہ دو پیالے چائے پیئے گی اور اس کے بعد تیسری مانگی گی اور کہیں گی کہ چائے ہے تو دے دو نہیں ہے تو نہ دے دو تو اس طرح ابو نامتہ ہم نے ابو کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا اور ابو کا صحیح خیال رکھا صحیح خدمت کی اور یہ کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہوتا اللہ تو دیکھتا ہے یہ تو نیت کے بات ہے تو ابو کو بتا تھا کہ میں ابو کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی اور کتنا میں ابو کا خیال رکھتی تھی میں خود ہی نہلاتی تھی اس کے لئے کانہ بناتی تھی اس کے لئے جوس بناتی تھی سب کچھ میں خود ہی کرتی تھی اور مجھے اس چیز سے اتنی زیادہ خوشی ملتی ہے بس میں بتا نہیں سکتی مطلب میں اتنے دل سے کرتی ہوں کہ مجھے وہ خوشی وہ سکون مجھے ملتا ہے تو یہ شکر ہے کہ میں اس قابل رہی کہ میں نے ابو کی خدمت کی ورنہ کسی کے قسمت میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ابو کے یا ماں باپ کے خدمت بھی کر سکے تو میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ شکر ہے مجھے اللہ نے اس قابل بھی بنایا کہ میں نے ابو کی خدمت کی دادے کی خدمت کی اور ابو کا میں نے خیال لکھا اسی وجہ سے تو ابو مجھے بھی بار بار بلاتے تھے تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے اور ابو سے کہا تھا بھائی نے اگر کسی سے بھی کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دے یہ وہ تو شکر ہے ابو کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا اور امی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میرا چوٹا بھائی اور میری امی اس کے ساتھ ہی تھے باقی کوئی بھی نہیں تھا تو میرا جو بڑا بھائی بھائی جان تھا اور جو مطلب میرا منگیتر اور باجی کا ہسپرن تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے تو وہ پھر چلے گئے تھے کیونکہ نہ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ صبح کو ہم واپس آ جائیں گے اور یہ تو قسمت کی وعدہ اور اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کو کیا پتہ تھا کہ پھر صبح کو یہ سب ہو جائے گا تو پانچ وجے کال آئی اور بس امی کا ہاتھ ابو کے ہاتھ میں تھا اور ابو نے ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا اور ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو امی بالکل سوئی بھی نہیں تھی اور بس یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں صبر دے دے میری امی کو صبر دے دے اور مجھے اس بات کے خوشی ہے کہ میری امی ابو کے آخری سانسوں تک امی کے ساتھ رہی اور امی کا ہاتھ پکڑ کے رکھا اور امی اس کے ساتھ ہی تھی تو میں آپ لوگ کو بس کیا کہہ سکتی ہوں میرے ابو بہت بہت زیادہ اچھے تھے اور ہمیں امی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ابو ایسے یا یہ وہ آپ کو پتہ ہے نا یہ چیزی نہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سب چانتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی بورا کرے نا آپ تب بھی کسی کے ساتھ بورا نہ کرے اللہ پہ چھوڑ دے اللہ ہے نا اللہ تو دیکھ رہے ہر چیز کا مالک ہر چیز وہی جان سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے ہم انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے چاہے کوئی کچھ بھی بولے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی انسان خود کو اتنا طاقتور نہ کہے نہ طاقتور بنائے کہ وہ کہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ اور ہم ہی کر سکتے ہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پہ ابو نے پہلے کلین شیو جو بھی ہے وہ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں ابو کو سرما لگا رہی تھی اور ابو کو لوشن لگا رہی تھی سرما میں لگاتی ہوں مطلب میری عادت ہے میں ہمیشہ لگاتی ہوں نہیں تو میری آنکھیں دکھتی ہے یہاں پہ میں نے ابو کو بھی سرما لگا لیا تھا اور لوشن لگا لیا تھا اور صحیح اچھے سے میں نے تیار کر لیا تھا پھر آپ لوگ خود ابو کی باتیں بھی سن لیں اور میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اچھی باتیں اچھی چیزیں شیئر کر لوں اور اللہ ابو کو جنت میں جگہ دے جنت میں علا مقام دے آمین سوامین اور اللہ ابو کے سارے گناہ معاف کر دے کبھی نہ کبھی کسی بھی ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ لوگ توبہ کریں تاکہ اللہ آپ لوگوں کو معاف کریں میرے ابو کے اتنے پیارے بال تھے اتنے پیارے بال تھے اور اتنے جوان میں جوانی میں اتنے مستے اور صحیح پیارے تھے تو انسان کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے کبھی بھی انسان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کیا ہو جو اور کیا نہیں ابو کے ایک ایک قدم پہ لوگ کہتے تھے کہ سنجیدہ جو ہے نا کہ اس کی جیسا ابو کا قدم ہے مطلب کہ اس کی جیسا وہ چلتا ہے وہی تو بات ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بس اللہ ابو کو جنت میں جگہ دے دے اور اللہ ابو کے سارے گناہ معاف کر دے اور یہاں پہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی جب میں ابو کو تیار کر رہی تھی اور ادھر میں نے پرفیوم لگایا اور یہاں پہنا ایک بٹن مطلب باندھ لیا تھا ایک بازو کا اور دوسرے کا ہمیں نے کہا کہ یہ بڑا تکڑا ہے دوسرا خود باندھ سکتا ہے کیونکہ ابو کونہ ایک سیٹ پر فالج بھی ہوا تھا تو بہت تکلیف ہے ابو نہیں سہی ہے اب اللہ بہت تکڑا ہے بہت تکڑا ہے ہمvey آہا رہو خطر کی مرو گا آہ ہم بہت تکڑا ہے ہم نے ابو کی باتیں سونے آہ ہم آہ چھران گوہ چلے اسکاری کیا چلے چلے بالکر دان سے تیار تیار گرد ہاں صحیح ہونک ہے صحیح ہون کی دا کلاف ہون در سرکی آپ ہر اخت دی خڑ خڑی انہیں اس دنیا میں بہت تکلیف دیکھی ہے بس اللہ ابو کو وہاں پہ سکون دے دے اور جنت میں حالا مقام دے آمین جو دن ہم پہ گزرے ہیں یہ دن اللہ کسی کو بھی نہ دیکھائے خیر مبارک مجھے ہی در سرکناف ہو شل اشکار ہے آسے گانجا اخکڑی جاسے بے خراب کے آجوں کے بہنے چھے میں اکب نہ خراب ہوں جاسے اس بہت اخبال میں اکب نہ خراب ہوں رومال باننا مجھے نہیں آتا تو میں نے امی کو کہا کہ یہ آپ باندھ لے اور ابو اتنے ماشاءاللہ سے پیارے لگ رہے تھے نا ہم سب کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی نا اور میری امی تو تین دفعہ بے ہوش ہو گئی اور کچھ سمجھ نہیں آنا تک کیا کرے کیا نہ کرے اور میرے جو بھائی ہے نا وہ تو جو میرا بڑا بھائی جان ہے اور دوسرا بھائی وہ تو بلکل ابو کے لاز تک بیٹے رہے شام ہو گئی تھی اور رات ہو گئی تھی اور بھائی تھی اور بھائی جان اور میرا دوسرا بھائی وہ بس یاسین پڑھتے رہے بس ابو کو نا اللہ وہاں پہ سکون دے اور ابو کے سارے گناہ معاف ہو جائے اور جنت میں عالی مقام دے دے اور آپ سب سے ریکسٹر کے بلیز میرے ابو کے لئے دعا کرنا اور اور ہم سب کی تو حالت ایسے تھی کہ آپ لوگ کو پتہ ہے یہ دن اللہ کسی کو بھی نہ دکا ہے کسی پہ بھی یہ دن نہ آئے جو ہم پہ گزرے ہیں وہ صرف ہم جانتے ہیں ابو کا آٹھوہ دن ہے مدب آٹھ دن ہو گئے ہیں اور ابو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تو بس اللہ ہمیں صبر دے دے میرے امیرے ہم پہ بھی روتے ہیں کیونکہ یہ کچھ مدب کوئی آسان نہیں آتا کہ آپ کے عطا چلے جائیں یہ عید کا ولاگ ہے جب عید پہ ابو ہمارے ساتھ تھے اور بس کیا کہہ سکتے ہیں ہم کچھ پتہ نہیں ہے آج کوئی ہے کل نہیں ہے بس اپنے پیرنس کا بہت خیال رکھیں ان کے عزت کریں اور پہلے بچے بہت تنگ ہوتے ہیں لیکن جب ابو نہیں ہوتے تو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی بغیر زندگی کیسے ہوتی ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے اب بھی ہماری طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے جب اچانک ابو کی یاد آ جاتی ہے یا ہمیں ہمارے سامنے روتی ہے آپ لوگوں کو کیا بتا آپ لوگ جان ہی نہیں سکتے کہ اس چیز کے تکلیف کتنی ہوتی ہے لیکن میں نے آپ لوگ کو کہا ہے نا کہ میں کبھی بھی ایسا کوئی غم یہ وہ میں یہاں پہ اس طرح رو دو کے نہ شیئر نہیں کروں گے آج کل تماشے والے لوگ بہت زیادہ ہیں جو آپ لوگ تماشا دیکھیں گے ہم درد نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے لیکن بس آپ لوگوں نے اتنا سٹرونگ بننا ہے نا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کو ہوا کیا ہے یہ تو صرف ہم جان سکتے ہیں اور ہمارا اللہ جان سکتا ہے کہ ہم پہ کیا گزری ہے اور کیا گزر رہی ہے تو اپنا بہت سارا خیال کے دعا میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں نیکش لوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ